حقیقی ازادی لونگ مارچ میں عوام کا ایک جمع غفیر یہاں پہ موجود ہے انجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو سکا ایف آئی آر نہیں کروا سکتا وہ ان کا مطالبات کیسے منوائیں کہ اس ملک میں اگر ایکس پرائی منسٹر کی ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکتی تو پیچھے حالات چل کے آ رہے ہیں ہم سے محبت کرنے والے پوری دنیا کے وہ پابولر لیڈر مسلم امہ کے لیڈر ہم ان کو کہتے ہیں نانس ناؤلہ نے کچھ بھی بغیرتی کرنے کی کوشش کی تو اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا خان نے کال دی ہے اور ہم پہنچ گئے انشاءاللہ خان کے لیے جان حاضر ہے ساتھ کفن بھی لائے سرک میں کفن بان کے آئے انشاءاللہ خان بولے گا جب تک رہنا ہے تو ادھر ہی رہیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین آرہ میں چردو نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان رائے محمد نمزہ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں حقیقی ازادی لونگ مارچ میں عوام کا ایک جمع غفیر یہاں پہ موجود ہے عوام جو ہے وہ بڑھتی جا رہی عوام میں جوش اور جذبے کی انتہا بے حد ہے لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حقیقی ازادی مارچ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹاک یہاں پہ لونگ مارچ میں آپ آئیں کیا محسوس کر رہے ہیں ہم تو اچھا محسوس کر رہے ہیں بس خان کی کال خان نے کال دی ہے اور ہم پہنچ گئے انشاءاللہ خان کے لئے جان حاضر ہے کب تک رہیں گے ہاں جب تک کان کہے گا انشاءاللہ اگر خان صاحب کال دیتے ہیں دھرنے کی تو پھر کیا آپ کا ردہ ملائے گا بلکل ہم ساتھ کفن بھی لائے سر پر کفن بان کے آئے انشاءاللہ ہم جب خان بولے گا جب تک رہنا ہے تو ادھر ہی رہیں گے انشاءاللہ اور اس امپورٹیڈ حکومت اور اس رانہ صلی اللہ جو مچڑے اس نے دمکی دیئے وہ ہمیں بندوق دکھایا کہ پتھان ہم پتھان پہنچ گئے آرانہ صلی اللہ کا ہمارا میسج ہے ہم پہنچ گئے جو کارنا ہے وہ کار لے ابھی رانہ صلی اللہ نے کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں تو آپ تیار ہیں؟ بلکل ذہنی طور پر تیار ہوں ہم نے تقریباً سو گانیاں لے کر آئے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگ پہنچ چکے ہیں اور بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ بس ہم خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کہے کہ یہاں پہ بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھے ہوئے انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ مطالبات ماننے جائیں گے؟ انشاءاللہ مطالبات مان چکے ہیں تقریباً لیکن ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوگا تھا پنجاب میں پیڈی آئی کی حکومت کے ہونے کے باوجود خان صاحب پہ جو حملہ ہوئے اس کی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو آپ کو پتہ ایف آئی آر کہاں سے درجونی ہے؟ ایف آئی آر پہ آزاد ہونے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ خان جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم پہنچ گئے کیونکہ یہ شہور آج میں جو آپ کے سامنے کڑا ہو کے بات کر رہا ہوں نا پہلے آپ نے ایسا کوئی دیکھا تھا یہ شہور عمران خان نے ہمیں دیا ٹھیک ہے یہ خودداری امانداری اور ان چور لٹیروں کا جو ہے نا ان سے نجات دلانے کی اس آدمی نے ہمیں سکھایا سب کیسے ہیں ٹھیک ہیں؟ خان ہے آپ؟ خان کی کال پہ آئے ہیں تو کب تک یہاں پہ رہیں گے؟ جلسہ نے ختم ہو گیا کتنا پیار کرتے ہیں خان صاحب؟ بہت بہت پیار کرتے ہیں؟ لانگ مارچ میں خواتین کی جو تداد ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسلام علیکم جی حقیقی آزادی مارچ کے کیا مستقبل دیکھتی ہیں؟ دیکھیں مستقبل تو اس کا ایک ہم جہاد لے کے نکلے ہوئے ہیں نا پورے ملک کو بہتر کرنے کے لیے اس کی چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ساڑھے تین سال کی حکومت میں عمران خان نے جو نا تجربہ کار ہوتے ہوئے ڈیلیور کر کے دکھا دیا وہ اب جو حکومت آئی ہوئی ہے اس سے کچھ بن نہیں پڑا اس کے جو ایکسپرٹ جو ہیں وہ بھی حکومت نہیں چلا سک رہے ہیں ایکانومی کا برا حال ہو گیا ہے ملک میں ہر کوئی پریشان ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارے بجلی کے بل ہمارے مطلب دوسرے اخراجات وہ کسی طرح سے ہم میٹ نہیں کر رہے ہیں جیسے پہلے ہیلتھ کارڈ بھی مل گیا اس کے بعد احساس پروگرامز بھی تھے پھر پیٹرل کی بھی قیمت کم ڈالر بھی کم یہ اب اس وقت دیکھیں کہ یہ ایکسپرٹ لوگوں نے کیا حال کر دی ہے ملکہ تو اس وجہ سے ہم لوگ سارے نکلے میں ہیں کہ ہمیں اب یہ حکومت نامنظور ہے جلدی الیکشن کروائے جائیں تاکہ عوام کی مرضی کی حکومت آئے اس کے بعد ٹھیک ہے جو بھی حکومت میں آ جاتا ہے وہ آ کے اپنی حکومت کرے اور مینج کرے چیزوں کو خانساہ پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو سکا جو اس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر نہیں کروا سکتا وہ ان کا مطالبات کیسے منوائیں گے دیکھیں یہ بہت ہمیشہ مندگی ہے کہ ساری دنیا نے بھی دیکھا کہ ہمارے چیئرمن امران خان کے انٹرویوز ہوئے سارے دنیا کو پتا چلا کہ اس ملک میں اگر ایکس پرائی منسٹر کی کی ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکتی تو پیچھے حالات چل کے آ رہے ہیں یہ ہر کوئی اب سمجھنے لگ گیا یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں بچہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ایف آئی آر درج ہو رہی ہے پنجاب کی حکومت کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے ہاں سے آیا ہے بیگ بوگ آپ نے کافی سمان میرے خیال سے ساتھ لے گیا ہے ہم تو لوکل ہی ہیں اسلامباد راول پنڈی کے تو ہم تو الحمدللہ اسلامباد راول پنڈی کے لوگ ہیں میزبان ہیں پورے ملک سسٹم لوگ آئے ہیں خافلے آئے ہیں اور ہم جو ہے اپنی پارٹیسپیشن اسلامباد راول پنڈی پچھلے لانگ مارچ میں بھی اس میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں میزبانی کے کیا انتظامات کی ہے سر ہمارا تو یہ پچھلی دفعہ بھی ہمارے پاس ایمبولنس بارا تھی تو ہم نے جب شیلنگ بارا ہو رہی تھی تو ہم نے لوگوں کو پانی بارا فرام کیا فرسٹ ایڈ وغیرہ تو اس دفعہ بھی مارا یہ پلان ہے کہ کم از کم پانی کی بوت لیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جتنے لوگ ہیں ان کو جتنا میکسیمم فیسلیٹ ایڈ کر سکے ہم ان کو فیسلیٹ ایڈ کریں آپ کو لگ رہا ہے کہ شیلنگ بارا ہوگی یہاں پہ نہیں ابھی تو دیکھیں خان صاحب اعلان کیا کرتے ہیں ابھی تو میرا خیال کیونکہ ہم پنجاب کی حدود میں تو ایسا تو کچھ سین ابھی تک نظر نہیں آرہا وہ تو عمران خان کے اگلے جو ہے وہ اعلان کے بعد ہم پتا چلے گا کہ کیا سین ہو رہا ہے اگر خان صاحب درنے کا اعلان کرتے ہیں تو پھر کیا ردی عمل آئے گا سر ہم تو چاہتے ہیں کہ خان صاحب درنے کا اعلان کریں اور ویسے بھی دیکھیں پورے پاکستان میں خان صاحب کی گورنمنٹ اسوائے یہ ستائیس کلومیٹر رگے تو ہم تو ابھی بھی ویسے ڈسکس کرتے ہیں کہ خان صاحب درہا رحمدلی دکھا رہے ہیں ہمیں تو چاہیے کہ ہم سراؤننگ میں ہر جگہ سے جو کیپٹل کو ڈسکنیکٹ کر دیں اور راستہ ان کا بلوک کر دیں یہ مفلوج کر دیں ان کو تو اس کے بعد یہ گورنمنٹ تو بالکل چلنے کے قابل نہیں رہ گی لیکن خان صاحب دیکھیں ان کی کیا پلیننگ ہے کیا حکمت حملی اب تک کیا لگتا ہے کتنے عوام یہاں پہ پہنچو سر عوام تو الحمدللہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت زیادہ ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ خود observe کر رہے ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے عوام تو الحمدللہ آپ کو بتا ہے خان سے محبت کرنے والے جو اسٹم پوری دنیا کے وہ پاپولر لیڈر ہیں مسلم اممہ کا لیڈر ہم ان کو کہتے ہیں نہ کہ وہ صرف پاکستان کی لیڈر ہیں رانہ سناولہ کو پیغام دینا چاہیے رانہ سناولہ کو پیغام تو وہ پچھلے لانگ بار سے اس پر بہت غصہ ہے اور عوام تو چاہتی ہے کہ اگر رانہ سناولہ نے کچھ بھی بغیرتی کرنے کی کوشش کی تو اس کو اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا خیر وہ بل میں جو چھپ جاتا ہے سامنے وہ تو اس نے آنا نہیں ہے آگے جو انہیں پولیس والے بچارے غریب ان کو آگے کرے گا اپنی عوام سے لڑانے کے لیے خیر انشاءاللہ جو ہے اس کا رانہ سناولہ کا اس دفعہ اس کا برا حال ہونے والا ہے مقابلہ کرنے کے لیے آپ ذینی طور پر تیار عوام کا ایک بڑا سمندر یہاں پر موجود ہے عمران خان صاحب کی کال پر ملک بر سے جو ہے یہاں پر کارکنان لیڈرشپ جو ہے وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہاں پر پہنچی ہے جس طرف بھی آپ نگاہ دڑائیں گے اس طرف آپ کو عوام کا ایک بڑا جمع غفیر نظر آئے گا کارکنان کا جو ہے وہ جوش و جذبہ عروج پر ہے ایک اور کارکنان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اگر یہ مطالبات نہیں مانتے تو ہم جب تک ادھر ہی بیٹھیں گے اگر یہ مان جاتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں ان کا کام ہے الیکشنز کروانا یہ الیکشنز کروانا رہی نہیں ہے اور خود بیٹھے ہوئے لندن میں اور یہ ظلمات لگاتے ہیں کہ یہ گھڑی چور ہے آپ نے دیکھا ہوگا کافی ساری چیزیں جو ہیں شوشل میڈیا پر اس کے خلاف گھڑی چور کی اگر ہم مان بھی لیتے ہیں اگر اس نے ایک گھڑی چوری کی ہے تو انہوں نے جو نون لیک والوں نے جو کی ہیں لندن میں اپنی بیلڈنگ کھڑی کی ہیں تو یہ آئیں لندن سے یہاں پہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں ہم اوپن آواز ان کو دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اوپن آواز میں آکے اوپن چیلنج کرتے ہیں ہم ان کو اوپن چیلنج دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ الیکشنز کریں خان ہے ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک کہے گا خان بیٹھ رہیں گے دن رات روٹی نہیں کھائیں گے جیسے رہیں گے یہاں بکھانا اس طرح رہیں گے ہمارے پاس اپنے خود منی ہے فکر نہ کرو ہم اکلی چیز کس مت رہی ہے خان کے زیادہ ہے اللہ کا حکم ہے